ایک بندہ دوسرے بندے کو پون کرتا ہے کہ میرے لئے گدہ لے کے آجو نرم ہو ملائم ہو اور سننے والا اس کو سمت ہے کہ گدہ ہو وہ لے کے آجاتا ہے اور بیٹرون میں کھڑا کر دیتا ہے اور وہ جب آتا ہے یار تم گدہ لے آئے تم نے کہا تھا گدہ لے کے آجو میں نے گدہ نہیں کہا تھا میں نے تو گدہ کہا تھا نرم کہا تھا ملائم کہا تھا بچی ماں سے کہتی ہے مجھے پیپر میں سوال آیا تھا کہ اپنا خواب انگلیش میں لکھو تو مجھے تو انگلیش میں خواب نہیں آتے مجھے تو خواب ہندی میں آتے ہیں اس میں آپ ہوتی ہو اس میں بابا ہوتے ہیں اس میں نانو ہوتی ہیں دادو ہوتی ہیں خالہ ہوتی ہیں اور وہ سارے ہندی میں بات کرتے ہیں ان میں سے تو کوئی انگلیش میں بات نہیں کرتا میں کیسے انگلیش میں اپنا خواب لکھ سکتی تو یہ وہ پرابلم ہے جس کے بنیاد پر لینگویج بیریئر آ جاتا ہے اور وہ کمیونکیشن سکل اس طرح سے انہانسی نہیں ہو پاتی کمیونکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹول یہ ہے کہ آپ بچے کو بکش نالج سے باہر نکالیں بچے کو اپنے الفاظ کے اندر ایکسپرس کرنے دیں اپنے الفاظ کے اندر اسے کمیونکیٹ کرنے دیں جتنے آپ اچھے لسنر ہیں اتنے اچھے آپ کمیونکیٹر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون سیز آف ٹیٹنگ اور لیرننگ سیون سیز آف ایڈیوکیشن کے آج پانچویں سیشن میں ہم بات کریں گے کمیونکیشن کے اوپا اور کمیونکیشن سکیل کا تعلق کی انسان کے ایوری ڈی لائفز کے ساتھ ہے آپ روزانہ کی بنیاد ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر منٹ پہ جب تک آپ جاگ رہے ہوتے ہیں ہر منٹ پہ کوئی کوئی چیز کمیونکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کمیونکیشن ریسیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر کمیونکیشن کا بہت زیادہ رول ہے اور جو 20% سکل کی بات کی جاتی ہے ان چار سیز میں کمیونکیشن ایک سکل ہے اور بہت امپورٹنٹ سکل ہے آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کمیونکیشن سکل ہے کیا اور اس کا اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم میں کمیونکیشن سکل کے اوپر کتنا فوکس کی جاتا ہے اگر ہم اپنے بچوں کی communication skill کو build کرنا چاہے develop کرنا چاہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں communication کیا ہے اس کو اگر بہت سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو اپنا میسج اچھے انداز میں دوسرے تک پہنچانا اور دوسرے کا میسج اچھے انداز میں receive کرنا اس کو communication کہتے ہیں لیکن یہ اتنا ہی نہیں ہے communication ایک بڑا diverse قسم کا موضوع ہے اور اس میں بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے بہت deep بات ہو سکتی ہے عموم میں ہمارے communication کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ communication ایک فرد کے اندر اگر confidence ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی communication skill بڑی اچھی ہے مطلب آپ communication skill کا پیمانہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی وہ بندہ ماشاءاللہ جی بڑے بڑے مجمع میں بول سکتے ہیں بڑے مجمع میں بول لینا communication skill نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک اس کا part ہے وہ basically confidence ہے اور confidence communication skill کا ایک part ہے لیکن اس کے اندر جو main communication communication ہے وہ یہ ہے کہ کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے کیوں بولنا ہے کہاں بولنا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بیشمال لوگ بولتے ہیں اور بندہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے بول وہ بڑے confidence سے رہتا ہے ایک مثال لیتے ہیں مثال تھوڑی سی irrelevant ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ التاب بھائی بول رہے ہوتے ہیں اور یقین ہے لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں لیکن سننے والے میں شاید کوئی فرد ایسا ہوگا جو دل سے سن رہا ہو یا آپ اپنا اگر جائزہ لیں تو آپ کو اگر التاب بھائی کی تقریر سننی پڑ جائے تو آپ خوشی کے ساتھ نہیں سن رہے ہوں گے کہ وہ بہت confidence سے بول رہتے ہیں تو communication confidence کا نام نہیں communication اس سے بہت آگے کی چیز ہے جب ہم communication کی بات کرتے ہیں تو communication میں سب سے important چیز یہ آتی ہے کہ آپ کس سے مخاطب ہیں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے کب بات کرنی ہے کیسے بات کرنی ہے کیوں بات کرنی ہے کہاں بات کرنی ہے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ بہت اچھے communicator ہیں اور بہت اچھی communication skill ہے آپ کی آپ رات کے بارہ بجے کسی کو کال کرتے ہیں کیا آپ سے گپشپ کرنی ہے اور وہ سوکے اٹھا ہے یا وہ کال دیکھتا ہے تو آپ سوچتا ہے کہ شاید کئی مسئلہ ہو گئے تو آپ کی ساری communication دھری کے دھری رہ جائے گی کیونکہ آپ نے right time communicate نہیں کر رہے آپ right time پہ آپ اگلے بندے سے بات نہیں کر رہے اس کی ایک اور مثال لیں آپ university کے پروفیسر ہیں اور آپ philosophy پڑھاتے ہیں آپ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس لوگ گاؤں کے چار بوڑے آ جاتے ہیں آپ سے باتیں کرنے کے لئے مل بیٹھ کے باتیں کرنے کے لئے اور آپ ان کو philosophy پڑھانا شروع کرتے ہیں کیا ہوگا؟ آئندہ تو کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آنگی پتہ نہیں یہ کونسے جنگی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ right جگہ نہیں ہے وہ right person نہیں ہے جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں communication کی تین types ہیں ایک ہے verbal ایک ہے non-verbal اور ایک ہے justice body language verbal communication mean جو بھی آپ بات کر رہے ہیں clear کر رہے ہیں کسی سے phone پہ بات کر رہے ہیں کسی سے grab shop کر رہے ہیں کوئی brainstorming session چل رہے ہیں وہاں آپ discussion کر رہے ہیں کوئی آپ کی meeting چل رہی ہے وہاں آپ بات کر رہے ہیں جو بھی آپ کی verbal communication ہوگی جو بھی آپ کی آپ الفاظ بول رہے ہوں گے اس کو verbal communication کہتے ہیں اور یقین ان بہت ہی important ہے یہ اگر آپ کے پاس بہت ideas ہیں آپ بہت ہی effective brand رکھتے ہیں بہت productive brand رکھتے ہیں لیکن آپ اس کو effectively express نہیں کر سکتے آپ ان ideas کو بیان نہیں کر سکتے تو نتیجتاً آپ کے سارے وہ creativity اور effectiveness آپ کی کچھ خاص پائدہ نہیں دے گی جب تک آپ کی communication skill نہیں ہے دوسری ہے nonverbal یعنی written communication اور آج کے زمانے میں written communication کا اتنا زبردست scope ہے آپ کے تمام جو official documents لکھے جاتے ہیں تمام جو official emails ہوتی ہیں جو آپ اسی فرق کو کوئی بھی آپ چیز بیان کر رہے ہیں even that آپ examination system کے اندر بیٹھ کے آپ اپنا تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ سوال کے جواب دے رہے ہوتے ہیں آپ کو سوال بہت اچھا آتا ہے لیکن آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ کا وہ سارا یاد کرنا بیکار ہو جائے گا تو اس لئے آپ کی communication skill کا بہت ہونا ضروری ہے اور تیسری ہے جسٹر پوزیشن کہ آپ کی body کیا کہہ رہی ہے عموم میں آپ لوگ سے یہ سنتے ہیں جی کہ اس کی آنکھیں اس کی بات سے match نہیں کر رہی ہیں آپ کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں یہ آپ کی body کچھ اور کہہ رہی ہے its means کہ آپ اگر اندر سے بات کر رہے ہیں اور real بات کر رہے ہیں تو یقینہ body بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر آپ confidence سے بات کر رہے ہیں تو یقینہ آپ کی جسٹر پوزیشن ساری اس communication کو strengthen کر رہی ہوگی اگر آپ کی body میں confidence نہیں ہے تو یقینہ آپ کی communication میں بھی problem آئے گی بہت سارے teachers کو میں جانتا ہوں gold medalist ہیں لیکن communication skill نہ اچھی ہونے کے ویسے بہت اچھے teachers نہیں ہیں وہ اچھی طریقے سے communicate نہیں کر سکتے یا وہ static ایک جگہ کھڑے رہا جاتے ہیں یا cursive بیٹھ کے پڑھا رہتے ہیں تو active participation جو body کی active participation ہے آپ کی ہاتھوں کی movement آپ کی آنکھوں کی movement اور آپ کا eye contact اور آپ کی جو sound کی pitch ہے یہ ساری چیزیں communication کے لئے بہت matter کرتی ہیں تو communication is very important آپ کی everyday life کے ساتھ اس کا تعلق ہے آپ interview دینے جاتے ہیں آپ کسی stage پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ دوسرے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں آپ phone کر رہے ہیں آپ گھر میں discussion کر رہے ہیں ہر جگہ پہ communication skill both matter کرتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا یار یہ بندہ پتہ نہیں چپکو قسم کا بندہ ہے چپک گیا تو پھر تو جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گی بس بول لے جاتا ہے باتیں کیے جاتا ہے نا سنتا ہے تو اصل میں ان ساری چیزوں کا balance out نکالنا کہ communication skill effective communication skill کیا ہے کہ آپ نے کب کیا کیوں کیسے اور کہاں بات کرنی ہے تو بیننگ بلے طور پر ان چیزوں کو پڑھ کے باپ فوکس کریں گے تو آپ کی communication skill اچھی ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں communication skill جو ہمارے education system کے اندر ہے تو وہ کہاں exist کرتی ہے communication یہ effective communication کے پانچ components ہیں اور یہ پانچ components جب آپ meet کرتے ہیں تو آپ کی communication بہت اچھی ہو جاتی ہے پہلا ہے clarity آپ جو بھی بات کریں جو بھی discussion کریں جو بھی آپ communicate کریں بہت clear words کے اندر ہونا چاہیے زوم بانی الفاظ doubted یا ambiguity پیدا کرنے والے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے دو معنی نکل سکتے ہوں کہ مثلا میں نے لکھ کے بیجا ہے روکو مت جانے دو اور اس کے اندر کوئی میں نے کامہ پاسٹرافی نہیں لگایا اب اس کے دونوں میری نہیں ہو سکیں روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو آپ clear اور بلکل دور دو چار کی طرح کی بات کریں گے تو لوگوں کو سمجھ آئے گی دوسرا ہے precise بہت لمبی بات آج لوگ سنانی چاہتے ہیں اور بہت کہانیاں ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہیں بلکل clear اور precise انداز میں جتنے کم سے کم الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہوں اور جتنے effective الفاظ استعمال کر سکتے ہوں اتنہ ہی استعمال کرنا چاہیے تیسرے ہے confidence اگر آپ کا lack of confidence ہے اور بات آپ بلکل انتھل پانتھل ہوکے کر رہے ہیں آپ کی communication skill اچھی نہیں ہے confidence بھی ایک component ہے communication skill کا fourth one is accuracy جو بھی ہم بات کریں آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے اور آپ کی یہ تحقیق ہونے چاہیے وہ درست بات ہے جب تک آپ درست بات نہ ہو اور آپ کو اس پر یہ یقین نہ ہو کہ یہ ٹھیک بات ہے اب تک آپ اس کو public نہ کریں آج کل عموم میں دیکھتے ہیں کہ آپ فیس بک کو اکثر fake news آتی ہیں even that کہ ملک کا president ایک فرق کی death کا اعلان کر دیتا ہے بغیر تحقیق کی ہے بغیر جانے کہ وہ یقین ہوئے بیمار تھے اور کچھ دن کے بعد ان کی death ہو بھی گئے زفراللہ جمالی صاحب کی لیکن اس وقت انہوں نے ایک کر دی اور بعد میں پتہ چلا وہ تو زندہ ہیں اور نتیجہ تن پھر ان کو معذرت بھی کرنی پڑی سب کی بھی اٹھانی پڑی تو اب پہلے اس کی accuracy کو دیکھ لیں اس کی correctness کو دیکھ لیں کہ یہ وہ ٹھیک بات ہے بھی یعنی یا آپ میز ایک paper کی چھوڑ رہے ہیں اور بلکل ایک ہوائی بات کر رہے ہیں تو ہوائی بات ہونے چاہیے وہ بلکل ٹھیک بات ہونے چاہیے fifth one is relevance بات کا relevance ہونا relevant ہونا بہت ضروری اگر بات relevant نہیں ہے اور irrelevant بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے مطلق ہے اگر بات نہیں ہے تو میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے relevancy بہت important ہے جب ہم communication کی importance کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ every minute کوئی انہوں کو communicate کر رہے ہوتے ہیں communication receive کر رہے ہیں اور آپ کے carrier میں بھی اور personal life میں بھی communication کا بہت بڑا رول ہے جس فرد کی communication skill بہت اچھی ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا وہ اتنا ہی آگے بڑھے گا وہ اس کی verbal communication اس کی written communication آپ اکثر یہ سنتے ہوں گے کہ لوگوں کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے یا وہ فلان فرد ہے اور جو بات کرتا ہے دل جیتے لیتا ہے لفظوں کا ایسا استعمال کرتا ہے کہ بندہ گھرویدہ ہو جاتا ہے یہ کیا یہ basic communication ہے اور ایک بندہ ہے کہ بولتا ہے ایک دل توڑ دیتا ہے اور وہ ہمیشہ بات کرتا ہے تو ایسی مایوسی والی اور ایسی ٹوٹی پوٹی بات کے بندے کا دل کہتا ہے کہ یار اس کی کبھی بات بندہ سنے ہی نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو speakers ہوتے ہیں علماء عزرات ہیں یا کوئی اچھے leaders ہیں سیاسدہانیں تو لوگ ان کی بات ثمتاً گوشت سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات سنتے ہوئے لوگ وہ کانوں میں انگلیں اٹھوز لیتا ہیں تو بنید وطور مسئلہ کیا ہے کہ یہ جن کی communication skill اچھی ہوتی ہے وہ بہت آگے جاتے ہیں آپ کی کیریئر میں آپ کا آپ کی جو انٹرویو سے لے کر اور بہت سے communication subordinate سے communication آپ نے جو ہم اثر لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہو communication آپ کو ہر لمحے communication کرنی ہوتی ہے اور barriers of communication پورا ایک ٹریننگ کا موڈیول ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو communication کے اندر barrier لاتی ہیں اور جو اگلے بندے کو میسج پرسیب نہیں ہوتا ایک ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا یو فون کا ایک ایڈ تھا تھوڑا سمزائی ایسا ہے لیکن وہ communication کے اندر اگرچہ ان کے اپنی ذائرہ انہوں نے تو اپنی کمپنی کی اور اپنے جو نیٹورک ہے اس کی ایڈوٹائزمنٹ کی ہوئے لیکن اس کے اندر ایک میسج بڑا زبزست ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو فون کرتا ہے کہ میرے لئے گدہ لے کے آجو نرم ہو ملائم ہو اور سننے والا اس کو سنت ہے کہ گدہ ہو وہ لے کے آجاتا ہے اور بیٹرون میں کھڑا کر دیتا ہے اور وہ جب آتا ہے یار تم گدہ لے آئے تم نے کہا گدہ لے کے آجو میں نے گدہ نہیں کہا میں نے تو گدہ کہا تھا نرم کہا تھا ملائم کہا تھا میں نے کہا دیکھو یہ بھی نرم اور ملائم ہے تو بیسیکل یہ communication ہے کہ آپ اچھے انداز میں اگر بندے کو communicate نہیں کرتے تو سارا معاملہ الٹ ہو سکتا ہے سارا کام بگڑ سکتا ہے جب ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سکولنگ سسٹم کے اندر جو سبجیکٹ پڑھا جاتے ہیں ان کی تین بیسیکلی لیئرز ہیں یا تین اس کے ایریاز ہیں پہلا ہے سائنسیس اس لئے پڑھا جاتی ہیں کہ جس کے انداز میں آپ اپنی زندگی کو آسان کر سکیں اور نئی نئی انویشن تو نئی نئی کیریٹیوٹی لاسکیں آگے ہمارا ایک سیشن کیریٹیوٹی کو پر ہوگا انشاء اللہ دوسرا آپ سوشل سائنسیس پڑھاتے ہیں اس لئے کہ ایک اچھا انسان بنا سکیں جس پہ ہم پہلے کریکٹر بیڈنگ کے پر بات کر سکیں دوسرا ہے لینگویجز لینگویجز پڑھانے کا جو کوئر ابجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرق کی کمیونکیشن سکل کو انہانس کیا جا سکے ایک فرق کی کمیونکیشن سکل کو ڈیولپ کیا جا سکے انفورشنیٹی ہمارے لینگویجز بھی ایز ای سبجکٹ پڑھائی جاتی ہیں اور ایز ای تیوری پڑھائی جاتی ہیں کہ جس کے اندی میں تیوری ہے رٹ لیا ہے اور فرس ٹھیک ہے امتحان پاس کر لیا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کے اندیوں میں اگزامنیشن پاس کرنا ہے اگزامنیش ٹھیک ہے اگزامنیشن اس کا ایک پارٹ ضرور ہے لیکن اصل چیز جو دیکھنے والی ہے کہ وہ بچے کی کمیونکیشن سکل اس لیول پر جا سکی یا نہیں آپ بکسر دیکھتے ہیں کہ ایم میں انگلیش کرنے کے بعد لوگ انگلیش کیوں نہیں بول رہے اس لئے ان کی کمیونکیشن سکل پر کسی نے فوکس نہیں کیا بس ان کی تیوری کے اوپر فوکس ہوا اور ان نے اس کو پیپر میں لکھ دیا پیپر پاس بھی ہو گیا ایم میں کی ڈگری بھی مل گئی لیکن آپ ان سے کہیں انگلیش میں کمیونکیشن کریں تو وہ نہیں کر پا رہے ہوتے اس لئے کہ بچوں کو اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے میں ایک سکول میں گیا ہوں مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ مہینے میں ایک دن ایسا رکھتے ہیں جس میں بچوں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور اس کی ترتیب ان نے یہ رکھی ہوئے کہ سینئر کلاس اپنی جونئر کلاس کو پڑھائے گی اور اس میں بچوں کی بھاری ہوتی ہے کہ اس بچے نے یہ سبجک پڑھانا ہے اس بچے نے یہ سبجک پڑھانا ہے اس بچے نے یہ پڑھانا ہے اور بچے تیاری کر کے آتے ہیں اور ایک تو اس کا دو فائدہ ہیں ایک بچے کی کامیونکیشن سکیل ڈیولپ ہوتی ہے اس کا پچھلے سال کا جو سبق ہے وہ ریوائز ہو رہا ہوتا ہے اور تیسرہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیسنگ کی پریکٹس وہ ارلی سٹیج سے پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے اور میں نے خود ایک کلاس کے اندر بیٹھا وہ افیکٹیو بچے پڑھاتے ہیں ان کے ایک دو سالوں کے بعد اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ ہر بچہ ان میں سے ٹیچر ہوتا ہے کسی بچے کو کسی وقت بھی آپ کھڑا کر دیں کامیونکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ٹول یہ ہے کہ آپ بچے کو بکش نالج سے بائے نکالیں بچے کو اپنے الفاظ کے اندر ایکسپرس کرنے دیں اپنے الفاظ کے اندر اسے کمیونیکیٹ کرنے دیں پچھلے جنہوں میں نے ایک ایڈ دیکھا ایک ماں اپنی بچی کی پروگرس سپورٹ چیک کرتی ہے اور کہہ دیکھتی ہے کہ بچی کے میتیمیٹکس میں بہت اچھے مارکس ہیں سائنس میں بہت اچھے مارکس ہیں سوشل سٹیڈی میں بہت اچھے مارکس ہیں لیکن اس کے انگلش میں بہت کام مارکس ہیں تو وہ ماں اس بچی سے پوچھتی ہے بیٹا یہ کہ انگلش میں تمہارے اتنے کام مارکس کیوں کیونکہ تم تو ایک انگلش میڈیوم سکول میں بڑھتی ہو بچی بات کرتی ہے وہ بہت ہی دل کو لگنے والی بات بچی ماں سے کہتی ہے ماں مجھے پیپر میں سوال آیا تھا کہ اپنا خواب انگلش میں لکھو تو مجھے تو انگلش میں خواب نہیں آتے مجھے تو خواب ہندی میں آتے ہیں اس میں آپ ہوتی ہو اس میں بابا ہوتے ہیں اس میں نانو ہوتی ہیں دادو ہوتی ہیں خالہ ہوتی ہیں اور وہ سارے ہندی میں بات کرتے ہیں وہ ان میں سے تو کوئی انگلش میں بات نہیں کرتا میں کیسے انگلش میں اپنا خواب لکھ سکتی تو یہ وہ پرابلم ہے جس کے بنیاد پر لینگویج بیریئر آ جاتا ہے اور کمیونکیشن سکل اس طرح سے انہانسی نہیں ہو پاتی اور دوسرے یہ کہ ہم بک سے بچوں کو باہر نکالتے ہی نہیں ہم بکش نالج ہی رٹائے جاتے ہیں بچے سے کوئی آٹ آف باکس آٹ آف سلیبس آپ کو سن پوچھ لیں بچے سٹک ہو جاتے ہیں تو بچوں کو بکش نالج سے باہر نکالنا پہلا اس کا تاسک اور ٹول ہے اور اس کے لئے آپ بچوں کو ٹاپکس دیں بچے خود تیاری کر کے ہیں بچے آپ اسیمبلی میں بات کر رہے ہیں بچے کلاس میں بات کر رہے ہیں دو بچوں کے درمیان کسی موضوع پر آپ مقالمہ کروائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندرے میں کمیونکیشن ڈیولپ ہوگی کمیونکیشن انہانس ہوگی دوسرا کام کمیونکیشن سکل میں جو ریٹن کمیونکیشن کی بات کرتا ہے اس میں ڈائری بہت امپورٹن ہے کہ بچے اپنی زندگی کی ڈائری مینٹین کرتا رہے اور پرم ارلی سچیج کرتا ہے اس کے نتیجے میں ان کی کمیونکیشن سکل بہت اچھی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور دوسرا ان کے زندگی کا ایک پورا ریکارڈ بھی مینٹین ہو رہا تھا ہے کہ زندگی میں انہیں کیا کیا کب کب کیا اور کتنا کیا اور شام میں ان کا اپنے وقت کا جائزہ لینے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ میں نے آج وقت کتنا پروڈکٹیو یوز کیا اور کتنا اس کو ویسے ضائع کر لیا تو یہ بہت امپورٹن ہے بچوں کو ڈائری کے اوپر لے کر جائیں کہ ہر بچہ اپنی ڈیلی کی ڈائری لکھے کہ آج دن اس نے کیا کیا کام کیے صبح سے شام تک اس کے انظیم بچے کی کوئی امیڈکیشن سکل ڈیولپ ہونا شروع دیں دوسرا کام یہ کریں کہ بچوں کو گروپ فرق دیں اور گروپ فرق کے بعد مثل دسکیشن کے بعد بچوں کو یہ کہ ان میں سے کوئی ایک آکے پریزنٹ کرے مثلا ایک ٹاپک دیئے پانچ بچوں کو اور وہ اس پر برینسٹارم کریں اس پر دسکیشن کریں بات کریں اور پھر ایک بچوں سے لکھ لے پوائنٹس اور پھر ان میں سے کسی بچے کو کہا جائے کہ آپ آکے یہ ہم پریزنٹ کریں کہ اپنے کیا ڈسکیشن کی اس کے انظیم میں کیا ہوگا کہ پہلا آپ کا ٹیم ورک اور گروڈ ورک کا گول اچیو ہوگا دوسرا بچے لکھ رہے ہیں تو اس کے انظیم میں ان کا لکھنے کی ایک کمیونکیشن سکل ڈیولپ ہو رہی ہے ڈسکیشن کر رہے ہیں تو ان کی وربل کمیونکیشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور پھر وہ ان میں سے ایک آکے پریزنٹ کر رہا تو اس کے کنفیڈنس لیول بھی اور اس کی کمیونکیشن سکل بھی ڈیولپ ہوگی تو یہ آپ آفتے میں ایک دن ضرور رکھیں گے بچوں کو اس طرح کی ایکٹویٹیز میں ڈال کے ان کی کمیونکیشن سکل کو انہانس کیا جاتے گے کمیونکیشن سکل ڈیولپ کرنے کے لیے جو تیسری امپورٹن چیز ہے وہ ہے لسنے جتنے آپ اچھے لسنر ہیں اتنے اچھے آپ کمیونکیٹر ہیں اور کمیونکیشن کے لیے اچھی سپیچز سنیں اچھے نوٹ سنیں اچھے لوگوں کی بات سنیں اور آپ سکول کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ معنی میں کسی اچھے سپیکر کو بلا کے کسی ٹاپ اپ پہ لوگوں بچوں کو سنوائیں اور بچے ایک تو وہ بندہ اچھا ہو اچھا سپیکر کے ساتھ اچھا انسان بھی ہو اور بچے اس کے اندرے میں دو فائدہ ہوں گے ایک تو بچے اس کو روڈ موڈل سمجھیں گے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندرے میں بچے کمیونکیشن سکل سیکھیں گے تو کمیونکیشن سکل میں بہت امپورٹن ہے کہ لسننگ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اس کے بعد جو امپورٹن ہے وہ ہے ریڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کسی ٹاپک پر ایک کتاب لکھنے ہیں تو 27 کتابیں منیموم آپ پڑھیں گے تو آپ ایک کتاب لکھنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے ہمارے ریسنٹ پندہ بیس سالوں میں جو میڈیا کی یہ لگار کے نتیجے میں کتاب بھی نہیں کا اور متعلقہ رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا رجحان اس حد تک کم ہو چکا ہے لائبریریز ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں اور گروہ میں لائبریریز کا کنشپٹ ختم ہو رہا ہے بس موبائل آ گیا اور سب کچھ دنیا ختم ہو گیا یہ موبائل نے سب کچھ چھڑب کر لی ہے آپ بچوں کو بھی خود بھی اور بچوں کو بھی سب سے پہلے کہ آپ خود کتابیں پڑھیں آپ اپنی کمیلکیشن ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ زیادہ ریڈنگ کریں اور ریڈنگ کوشش کریں کہ موبائل سے نہ ہو موبائل ایسن میں آپ کی کنسنٹریشن کو ڈائیورٹ کرتا ہے اچانک سے کال آ گیا اچانک سے میسج آ گیا ایڈر سے پاپ آب میسج فیس بک کا آ گیا ادھر سے پاپ آب میسج آپ کا ورس اپ کا آ گیا کہ آپ پوری سوچنگ کر رہے ہوں تو آپ کتاب سے پڑھیں اور موبائل آف کر کے پڑھیں اور یا کسی لائبریڈی کے اندر بیٹھیں اور موبائل کو کسی وقت کے لیے آف کر دیں اور خود گھر میں ایک لائبریڈی کا انوائرمنٹ بنائیں جتنا آپ کی کرمیں لائبریڈی کا انوائرمنٹ ہوگا پڑھنے کا انوائرمنٹ ہوگا اس کے اندر میں بچوں کی کمیلکیشن دیکھیں الفاظ آپ کے اندر ہوں گے تو وہ بہر نکلیں گے جب آپ کے دماغ کے اندر آپ کے مائنڈ کے اندر الفاظ ہی نہیں ہیں تو آپ جتنے مرضی کنفیڈنٹ ہوں جتنے مرضی آپ بولڈ ہوں آپ وہ اچھی کمیونکیشن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اپاس زخیرہ الفاظ کم ہے تو زخیرہ الفاظ آتا ہے سننے اور پڑھنے کے نتیجے میں آپ جتنا پڑھ سکتے ہوں جتنا اچھے لیکچر سن سکتے ہوں اتنا اچھے لیکچر سننے اور پڑھنا چاہیے اور گھر میں آپ پورا ایک لائبریری کا انوائرمنٹ بنائیں سکول کے اندر ایک لائبریری بنائیں اور بچوں کا ہفتے میں ایک پیریڈ رکھیں لائبریری کا جس میں بچے فری ویل کے ساتھ جا کر کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہوں وہ آٹ آف سلیبس کتابیں ہوں ان کی کہانیوں کی کتاب ہو ان کی کوئی معلوماتی کتابیں ہوں تاکہ بچوں کے اندر یہ شوک ڈیولپ ہو سکے ایک بات یاد رکھیں کہ کمیونکیشن ایک آرٹ ہے کوئی بھی انسان گوڈ کمیونکیٹر پیدا نہیں ہوتا اچھا کمیونکیٹر پیدا نہیں ہوتا جتنے بھی دنیا کے اچھے کمیونکیٹر ہیں جو لاکھوں کے مجمع کو اڈریس کرتے ہیں وہ سارے دنیا میں ہی کمیونکیٹر بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ ہر انسان کے اندر اگر انسان بول پا رہا ہے تو اس انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کمیونکیٹر بن سکتا ہے ڈیولپ کرنے کے لئے کوشش کرنے پڑے گی لیکن ڈیولپ ہو جاتی ہے اور کوئی بھی آرٹ ڈیولپ کرنی ہو آرٹ کا جو سمپل رول ہے کوئی بھی فن ہے فن سیکھنے کا سب سے اچھا رول یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہم پریکٹس کریں گے جتنے ہم بار بار اس کام کو کریں گے آپ اتنے اس فن کے اندر ایکسپورٹ ہوتے چلے جائیں گے تو آپ اپنے کمیونکیشن سکل ڈیولپ کرنے کے لئے اپنے آپ کو مسلسل پریکٹسز کے اندر ڈالیں مسلسل ایکسرسائز کے اندر ڈالیں اور بچوں کو بھی اسی پریکٹس کے اندر ڈالیں تو بچے اندر میں کمیونکیشن ان کی آ جائے گی بہت اچھے کمیونکیٹر بن گائیں گے یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے کمیونکیشن سکل کی بات کی کمیونکیشن کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم میں کمیونکیشن کا کیا اس وقت کی سیچوشن کیا ہے اور ہم کیسے اپنی اور اپنے بچوں کے کمیونکیشن سکل کو انہانس کر سکتے ہیں بلڈ کر سکتے ہیں اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے کریٹیکل تھنکنگ اور اس سے اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے کریٹیوٹی کو پر اور یہ دو ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان سب کا جو ایسنس ہے اور ان سب کا جو ٹاپ ہے بسکل یہ دو ٹاپک ہیں جن پر انشاءاللہ بات کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ